آگے سبق دیکھئے وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِوَلِيٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا وَقَالَ مَالِكُمْ وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ اَصْلًا گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ نکاح متعا اور نکاح موقعت یہ باطل ہے بھئی نکاح متعا میں نے بتلایا کہ اس کے اندر نکاح یا تزوج کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ تمتع کے الفاظ ہوں گے بھئی تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا تو کوئی شخص کسی عورت سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے اتنے مال کے بدلے اتنی مدت تک نفع اٹھاؤں گا تو دیکھو اس کے اندر گواہوں کی بھی شرط نہیں ہوتی اور نیز مدت مقرر ہوتی ہے تو یہ نکاح متعا باطل ہے بھئی اور صاحب ہدایہ نے ذکر فرمایا تھا کہ امام مالک رحم اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے لیکن میں نے بتایا کہ یہاں صاحب ہدایہ سے تسامح ہوا ہے امام مالک رحم اللہ کی طرف یہ نسبت صحیح نہیں ہے امام مالک رحم اللہ کے نزدیک بھی متعہ حرام ہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنی حدیث کی مشہور کتاب موطع امام مالک کے اندر بقاعدہ وہ حدیث درج فرمائی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یوم خیبر کے دن متعتن نکاح سے منع فرمایا تھا اور امام مالک رحم اللہ کے عادت یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کے اندر انہی حدیث کو ذکر فرماتے ہیں جو ان کا مذہب ہوتا ہے جو ان کے نزدیک قوی اور راجح ہوتی ہیں تو معلوم ہوا ان کا یہی مذہب ہے بلکہ مالکیہ کی اور معتبر کتابیں بھی دیکھیں تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ مالکیہ کے ہاں یہ متعہ جو ہے حرام ہے بھئی تو یہاں صاحبِ ہدایہ سے تسامح ہوا اور وجہ یہ تسامح ہونے کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ شیعہ کے ہاں متعہ جائز ہے اور انہوں نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں بھئی اور انہوں نے ابتدا کے اندر جن سے متعہ کے جواز کا اشارہ ملتا تھا اس قسم کی روایات انہوں نے خوب پھیلائیں بھئی خوب ان کی اشارت کی یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء بھی بعض اوقات اسے غلطی کھا گئے جیسے صاحبِ ہدایہ یہاں پر لیکن میں نے بتایا بہتر یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ صاحبِ ہدایہ سے یہاں تسامح ہوا ہے وجہ یہ کہ صاحبِ ہدایہ بہت بڑے فقی ہیں بھئی تو امام مالک رحم اللہ کا مذہب ان پر کیسے پوشیدہ رہ سکتا تھا بھئی تو یوں کہا جائے کہ یہ کسی لکھنے والے سے غلطی ہوئی یا تو غلطی ہوئی یا کسی نے جان بوچ کر یہاں تبدیلی کی کیونکہ پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں تو شاید کوئی شیعہ وغیرہ ہو جس نے یہ تبدیلی کر دی اور وہی نسخہ پھر آگے پھیل گیا بھئی تو بہرحال تمام علماء نے تمام شارحین وغیرہ نے تصرح کی ہے کہ امام مالک کی طرف یہ متعاقے جواز کی نسبت صحیح نہیں ہے بھئی اور میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ ابتدائی اسلام میں متعاق جائز تھا بھئی اور پھر اس کے بعد غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے متعاق کو حرام قرار دے دیا اس سے منع فرما دیا اور پھر فتح مکہ کے موقع پر پھر تین دن کے لیے متعاقی اجازت دی گئی اور اس کے بعد پھر تین دن کے بعد عبدالعباد تک کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا بھئی اور صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں وہ متعاق جواز کا فتوہ دیتے تھے لیکن وہ جواز بھی عام احوال کی اندر نہیں بلکہ ضرورت شدیدہ کے موقع پر وہ جواز کے قائل تھے کہ مثلا کوئی شخص جو ہے کوئی دور دراز علاقے میں سفر پر چلا گیا اور وہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے تو وہاں پر پھر وہ متعاقی گنجائش دیتے ہیں ضرورت شدیدہ کی بنا پر کہ کسی عورت سے متعاق کر لیں کچھ مدت کے لیے تو جب تک وہ شخص وہاں رہتا ہے تو وہ عورت اس کی گھر کی ضروریات کا خیال بھی رکھے گی اور نیز اس کے سامان وغیرہ کی دیکھبال بھی کرے گی بھئی لیکن بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اس سے رجوع فرما لیا بھئی اور باقاعدہ توبہ کی اللہ کے حضور علماء نے ان کے الفاظ بھی ذکر فرمائے ہیں بھئی تو یہ تو عام علماء فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں متعاقی اجازت تھی جبکہ شہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو متع جس کی شہرت ہے یہ تو اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں رہا بھئی یہ متع جس میں گواہ بھی نہیں ہوتے بھئی تو یہ تو اسلام میں کبھی بھی یہ جائز نہیں رہا اسی طرح علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو متع آج کل مشہور ہے یہ جو شیعوں کے ہاں رائج ہے یہ تو اسلام کے اندر کبھی بھی جائز نہیں رہا کہ بغیر نکاحوں کے جہاں عورت ملے اور وہاں اس کے ساتھ اتمت تعبیقی کے الفاظ کہہ لیں اور بس یہ متع ہو گیا کچھ عجرت کے بدلے میں تھوڑی سی دیر کے لیے تو کہتے ہیں یہ کبھی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا وہ جو اسلام کے اندر بھی شروع کے اندر جو جواز تھا اور جو اجازت دی گئی تھی اس میں بھی گواہ ہوتے تھے بھئی اور اس کے اندر وہ شخص کچھ مدد کے لیے نکاح کرتا تھا لیکن مدد کو ذکر نہیں کرتا تھا بس دل میں چھپا کر کے بس میں تو تھوڑے دن کے لیے یہاں آیا ہوں تو تھوڑے دن کے لیے نکاح کر رہا ہوں بات سمجھ میں آ گئی تو لہذا دل کے اندر جو ہے نیت ہوتی تھی کچھ مدد کی لفظوں میں بھی ذکر نہیں کیا جاتا تھا اور گواہ بھی ہوتے تھے تو عام نکاح کی طرح ہوتا تھا لیکن بس دل کے اندر نیت تھی کہ یہ میں ہمیشہ کے لیے نکاح ہمیشہ کے لیے میں نکاح نہیں کر رہا لیکن بعد میں پھر حضور علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرما دیا بات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ نکاحِ موقت بھی باطل ہے نکاحِ موقت میں میں نے بتلایا کہ اس میں نکاح اور تزوج کے الفاظ ہوتے ہیں اور اس میں گواہ بھی ہوتے ہیں البتہ اس کے اندر تحدیدِ وقت ہوتی ہے کوئی وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ دس دن کے لیے یا چھے ماہ کے لیے یا سال کے لیے تو امامِ زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ شروطِ فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا لہذا یہاں پر یہ شرطِ فاسد ذکر کر دی جو وقت کو ذکر کیا تو یہ شرط فاسد ہے اور نکاح صحیح ہے اور یہ نکاح مؤبد شمار ہوگا ہم کہتے ہیں نہیں یہ نکاح کے اندر جب وقت کو ذکر کیا معلوم ہوا یہ عجاب و قبول وہ مؤبد کر ہی نہیں رہے عجاب اور قبول ہی تو یہ نکاح کے ارکان ہیں انہی سے تو نکاح بن رہا ہے تو یہ عجاب اور قبول ہی مقید ہیں وقت کے ساتھ لہذا ان کو متلق قرار نہیں دیا جا سکتا کہ نکاح مؤبد ہو گیا بھئی مؤبد کیسے ہو گیا انہوں نے یہ عجاب اور قبول کیا ہی کچھ وقت کے لیے ہے تو یہ مؤبد نہیں ہو سکتا بھئی بات سمجھ میں آ گئی اور ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس نے وقت کو ذکر کیا تو معلوم ہوا یہ نکاح کر ہی نہیں رہا متعہ کر رہا ہے اور متعہ تو بال اتفاق باطل ہے لہذا یہ نکاح موقع بھی باطل ہے بھئی اور بعض علماء نے ذکر کیا کہ اس کے اندر اگر لمبی مدت ذکر کر دی جائے جو زندگی سے بھی زیادہ ہو تو پھر متعہ صحیح ہو جائے گا معلوم ہوا وہ مؤبد نکاح ہی کر رہے ہیں لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ نہیں جب وقت ذکر کر دیا تو پتہ چل گیا یہ متعہ ہو رہا ہے لہذا وہ جائز نہیں ہے چاہے تھوڑی مدت ذکر کریں چاہے زیادہ اچھا اس کے بعد مسئلہ ذکر ہوا کہ جس شخص نے دو عورتوں سے ایک ہی عقد کے اندر نکاح کیا اور پھر پتہ چلا کہ ان میں سے ایک عورت تو اس شخص پر حرام ہے یعنی وہ اس کے لئے محل نکاح ہی نہیں ہے مثلا وہ اس کی رضاعی بہن ہے بھئی تو یہ نکاح کے بعد اس کو پتہ چلا تو کیا دوسری کا نکاح ہو گیا یا نہیں تو بتایا کہ ہاں بھئی دوسری کا نکاح ہو گیا اور یہ جو محل نکاح نہیں اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا بھئی کیونکہ محل نکاح ہی نہیں ہے اس کے لئے تو حاصل کلام یہed کہ دو عورتوں سے نکاح کیا جائے اور ان میں سے ایک حرام ہو آدمی کے لئے تو دوسری کے ساتھ نکاح ہو جائے گا جبکہ اس کے مقابلے میں بیع کے اندر اگر مبیعے کے ساتھ غیر مبیعے کو ملا کر بیچا جائے تو اس صورت میں ساری بیع ہی باطل ہوتی ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ مبیعے کے اندر تو بیع ہو گئی اور دوست غیر مبیعے میں بیع نہیں ہوئی وجہ یہ کیونکہ بیع جو ہے وہ شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتی ہے تو ایجاب اور قبول تو ایک ہی ہو رہا ہے تو گویا مبیعے کو قبول کرنے کے لیے ساتھ غیر مبیعے کے قبول کرنے کی بھی شرط لگا دی گئی تو یہ شرط فاسد ہے اور شرط فاسد سے بیع بھی فاسد ہو جاتی ہے اور نیز اس لیے بھی کیونکہ اگر صرف مبیعے میں بیع کو جائز قرار دیا جائے پھر تو تفریق صفقہ لازم آئے گا بھئی کیا لازم آئے گا بھئی یاد رکھو اگر بیع کے اندر کچھ حصے کے اندر بیع فاسد ہے تو سارے میں ہی فاسد ہو جائے گی یا کچھ حصے میں باطل ہے تو سارے میں ہی بیع باطل ہو جائے گی وجہ اس کی یہ کہ اگر کچھ میں بیع کو باطل قرار دیا جائے اور کچھ میں صحیح قرار دیا جائے تو وہ خریدار یا بیچنے والا مشکل میں پڑ جائے گا کبھی مشکل میں بیچنے والا پڑے گا اور کبھی مشکل میں خریدار پڑ جائے گا کیونکہ سودہ تقسیم ہو گیا خریدار تو مثلا دو غلامی کٹھے خریدنا چاہتا تھا اب اگر ہم یہ کہیں کہ ایک تو یہی غلام لینا پڑے گا اس میں بیع ہو گئی ہے ایک کوئی اور آپ تلاش کر لیں تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا اور نیز اس کے لیے نیز غلام اس کو زیادہ قیمت میں ملیں گے کیونکہ الگ الگ غلام خریدے گا تو پوری پوری قیمت پر ملے گا اور جب دو اکٹھے کسی ایک ہی آدمی سے خریدے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اکٹھے بیچنے کے لیے قیمت میں کچھ نہ کچھ ضرور کمی کر دے گا تو بیع کے اندر چونکہ تفریق صفقہ لازم آتا ہے یعنی سودہ اور معاملہ تقسیم ہو رہا ہے لہذا وہاں پر کچھ کے اندر فساد آیا تو ساری بیع ہی فاسد ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ جس کے ساتھ نکاح صحیح ہو گیا تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر مہر دونوں کا ملا کر اکٹھا ذکر کیا تھا تو پھر سارا مہر اس ایک کا ہی ہو جائے گا جس کے ساتھ عقد صحیح ہوا کیونکہ دوسری وہ محل نکاح ہی نہیں وہ اس مہر کے مستحق ہونے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو یہ سارا مہر کس کو مل جائے گا اسی ایک عورت کو جس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں سارا مہر اس عورت کو نہیں ملے گا جس کے ساتھ نکاح ہو گیا بلکہ ان دونوں عورتوں کا مہرے مثل دیکھا جائے گا مہرے مثل آگے صاحبہ ہدایہ بھی بتائیں گے مہرے مثل اسے کہتے ہیں کہ اس جیسی عورت کا جو مہر ہو مہرے مثل یعنی اس کے مثل جو عورت ہے اس کا مہر اور اس کے مثل عورت یعنی اسی کے خاندان میں دیکھا جائے گا کہ اس جیسی کوئی عورت ہو جو عمر میں بھی اسی جتنی ہو اور جو حسن و جمال میں بھی اسی کی طرح ہو اور نیز باکرہ یا سیبہ ہونے میں بھی اسی طرح ہو تو اس جیسی عورت کا جو مہر ہے وہ اس کا کیا ہے مہرے مثل ہے بھئی تو ان دونوں عورتوں کے مہرمثل کا پتہ چلایا جائے گا اور پھر ان دونوں کے مہرمثل میں جو تناسب ہے اسی تناسب سے یہ جو مہر ذکر کیا خامند نے اس کو تقسیم کر دیں گے تو ایک کے ساتھ تو نکاح ہوا ہی نہیں اس کا حصہ تو ساقت ہو جائے گا اور جس کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اس کے حصے میں جو آ رہا ہے وہ مہر اس کے لیے ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئے اس کے بعد پھر یہ مسئلہ ذکر ہوا کہ اگر کوئی عورت کسی شخص پر جھوٹا مقدمہ کر دے کہ اس سے میرا نکاح ہو چکا ہے اور یہ مجھے خرچہ اور رہائش نہیں دے رہا اور وہ عورت دو جھوٹے گواہ بھی پیش کر دے اور پھر قاضی ان گواہوں پر فیصلہ بھی کر دے تو کیا یہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہو گا یا باطناً بھی نافذ ہو جائے گا ظاہراً نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری احکام جاری ہو جائیں گے جیسے خامن کے ذمہ نفقہ ہوتا ہے رہائش وغیرہ اور ضروریات پوری کرنا خامن کے ذمہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں خامن پر آ جائیں گے اب اس کو یہ ساری چیزیں ادا کرنا پڑیں گے اور باطناً نافذ ہونے کا معنی یہ ہے کہ عند اللہ بھی وہ نافذ ہو جائے بھئی عند اللہ بھی نافذ ہو جائے یعنی اب یہ عورت اس کے لئے حلال ہو جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں ذابطہ یہ ہے امام صاحب کا کہ اگر اگر املاک مقیدہ کے اندر میں نے بتلایا ایک ہے املاک مقیدہ اور ایک ہے املاک مرسلہ املاک مقیدہ وہ ہیں جہاں سبب ملکیت کو ذکر کیا جائے اور املاک مرسلہ وہ ہیں جہاں سبب ملکیت کو ذکر نہ کیا جائے مثلاً ایک شخص باندی کے بارے میں دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں اس باندی کا مالک ہوں اور وجہ ذکر نہیں کرتا تو یہ ہے ملک مرسل یعنی جس میں کوئی سبب ذکر نہیں کہ کس وجہ سے آپ مالک ہیں اور ایک یہ ہے کہ ساتھ وجہ بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ باندی مجھے وراست میں ملی ہے یا اس باندی کو میں نے خریدا ہے یا یہ باندی مجھے فلانے تحفے میں دی ہے تو دیکھو یہ سبب ذکر کر دیا اس کو کہتے ہیں ملک مقید تو امام صاحب کا ضابطہ یہ ہے کہ عملہ کے مقیدہ کے اندر اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی پیش کر دے اور قاضی اس پر فیصلہ کر دے تو امام صاحب کے نزدیک قاضی کا یہ فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہوگا اور باطناً بھی نافذ ہوگا جبکہ ملک مرسل کے اندر قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہوگا اور باطناً نافذ نہیں جبکہ صاحبین اور امام شافر حملہ کے نزدیک قاضی سے اگر گواہی قبول کرنے میں غلطی ہو جائے یعنی وہ جھوٹی گواہی پر فیصلہ دے دے تو چاہے عملہ کے مرسلہ ہوں چاہے عملہ کے مقیدہ ہوں قاضی کا وہ فیصلہ ظاہراً ہی نافذ ہوگا باطناً نافذ نہیں وہ دونوں میاں بیوی نہیں بنے لہذا خابند کا اس عورت سے صحبت کرنا یا عورت کا اس کو اپنے اوپر قدرت دینا یہ جائز نہیں ہوگا یہ حرام رہے گا جبکہ امام صاحب کے نزدیک یہ عمل کے مقید کی قبیل سے ہے لہذا یہ عورت اس کے لئے حلال ہوگئے یہ میاں بیوی بن گئے اب خابند اس سے صحبت بھی کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے پھر دوہر آلیں کہ ذابطہ کیا ہوا صاحبین اور امام شافر حملہ کے نزدیک یہ بھی یاد رکھنا عقود اور فسوخ کی بات ہو رہی ہے عقد یا فسخ کے بارے میں قاضی اگر جھوٹی گواہی پر فیصلہ کر دے تو یہ فیصلہ صرف ظاہرا نافذ ہوگا باتنا نافذ نہیں جبکہ امام صاحب کے نزدیک عقود اور فسوخ میں قاضی نے یہ جو جھوٹی گواہی پر فیصلہ کیا ہے یہ ملک مقید کے اندر کیا ہے یہ ملک مرسل میں اگر ملک مقید کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے تو ظاہرا بھی نافذ باتنا بھی نافذ اور اگر ملک مرسل پر کیا ہے تو ظاہرا نافذ ہے باطن النافذ نہیں ہے بھئی تو صاحبین نے یہ جو جھوٹے گواہ ہیں ان کو قیاس کیا تھا ان گواہوں پر جو کافر ہوں یا غلام ہوں آپ نے پڑا ہے کہ گواہوں میں چار صفات کا ہونا لازم ہے ورنہ مسلمان کے خلاف اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کہ وہ گواہ آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو اور مسلمان ہو یہ چار صفات گواہ میں ہوں گی تو پھر ہی قاضی اس کی گواہی قبول کر سکتا ہے مسلمان کے خلاف ورنہ قبول نہیں کر سکتا اب قاضی نے کسی معاملے میں فیصلہ کر دیا دو گواہوں پر اور بعد نے پتا چلا کہ وہ گواہ تو غلام تھے وہ تو مسلمان کے خلاف گواہ بن ہی نہیں سکتے یا وہ دو گواہ تو کافر تھے اور کافر بھی مسلمان کے خلاف گواہ بن ہی نہیں سکتا لیکن قاضی تو فیصلہ کر چکا ہے تو ان گواہوں کے اندر جو غلام یا کافر تھے اس میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ صرف ظاہرا نافذ ہے باطنہ نافذ نہیں تو صاحبین فرماتے ہیں دیکھا اس مسئلے کے اندر تو بالاتفاق سب کے نزدیک قاضی کا فیصلہ ظاہرا نافذ ہو رہا ہے قاضی نے غلطی کر دی گواہی قبول کرنے میں تو جیسے وہاں قاضی نے غلطی کی اسی طرح یہ جو گواہ جنہوں نے جھوٹی گواہی دی اس میں بھی قاضی نے غلطی کی ہے تو یہ بھی صرف ظاہرا نافذ ہونا چاہیے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان گواہوں کو آپ وہ کافر اور غلام گواہوں پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ کفر یا غلامی کا پتہ آرام سے چل سکتا ہے ذرا سی تحقیق کروائی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ گواہ غلام ہیں یا کافر ہیں جبکہ ایک شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اس کا پتہ نہیں چل سکتا بھئی بعض جگہ تو قرینے ہوتے ہیں کوئی اور دلائل موجود ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بات اس محل کی چل رہی ہے جہاں ایسا کوئی قرینہ اور دلیل وغیرہ موجود نہیں ہے اب وہاں پر اس شخص کے سچ کا پتہ نہیں چل سکتا تو ان گواہوں کو ان کافر اور غلام گواہوں پر قیاس نہیں کر سکتے ان کا حکم الگ ہوگا اور ان کا حکم الگ ہوگا اور نیس امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کو قاضی نے یہ جو ملک مقید پر فیصلہ کیا ہے اس کو باطنہ نافذ کرنا بھی ممکن ہے جب باطنہ نافذ کرنا ممکن ہے تو اس کو باطنہ بھی نافذ کر دیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا پورے طور پر ختم ہو جائے کیونکہ قاضی کے فیصلے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے اور جھگڑا کامل طور پر تب ہی ختم ہوگا جب کہا جائے کہ یہ ظاہراً بھی نافذ ہے فیصلہ اور باطنہ بھی اور اگر صرف ظاہراً نافذ کیا جائے تو معلوم ہوا جھگڑا پوری طرح ختم نہیں ہوا تو کہتے ہیں اس کو باطنہ نافذ کیا جا سکتا ہے وہ اس طرح کہ انہوں نے سبب ذکر کیا ہے باقاعدہ ان گواہوں نے آ کر کہا کہ یہ عورت واقعی نفقے اور سکنا کی مستحق ہے کیوں؟ کیونکہ اس عورت نے اس آدمی سے نکاح کیا ہے بھئی تو دیکھو انہوں نے سبب ذکر کر دیا ہے کہ عورت نفقے اور سکنا کے حق کی مالک ہے اور مالک کس وجہ سے ہے؟ سبب ذکر کر رہے ہیں نکاح کو تو یہ ملک مقید کی قبیل سے ہوا یہ مسئلہ اور اس کو باطنہ بھی نافذ کیا جا سکتا ہے کہ اس قاضی کے فیصلے سے پہلے اس نکاح کو مقدر مان لیا جائے وہ جو سبب انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو مقدر مان لیا جائے یعنی یوں کو اس کو اقتضاءن مان لیا جائے کیونکہ قاضی کے یہ فیصلہ تقاضہ کر رہا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی ایک شخص اپنی بیوی کو یا طالقو کہہ کر پکارتا ہے تو عیند الفقہ 아주 عورت کو طلاق ہو گئی وجہ یہ کہ بھئی خاوند اس کو یا طالقو کہہ رہا ہے خاوند ہی کہ تو ہاتھ میں اس کی طلاقیں ہیں اور خاوند اس کو یا طالقو کہہ رہا ہے تو خاوند کہ یہ کلام تب ہی صحیح ہو سکتا ہے جب اس کو پہلے طلاق وہ دے چکا ہو اس کے بغیر تو اس کا کلام صحیح ہی نہیں بنتا یا طالقو کہنا صحیح ہی نہیں بنتا تو لہذا یہاں اقتضاء انطلاق مان لی جائے گی کہ اے وہ شخص جو طلاقوں کا مالک ہے تم اپنی بیوی کو یا طالقو کہہ رہے ہو معلومت تم طلاق دے چکے ہو ورنہ تم کبھی بھی اپنی بیوی کو یا طالقو نہ کہتے بات سمجھ میں آگئی تو وہاں اقتضاء انطلاق کو مان لیا جائے گا کیونکہ طلاق کا مالک یا طالقو کہہ رہا ہے تو اس کا کلام صحیح کرنے کی صورت ہی یہ ہے کہ اس سے پہلے اقتضاء انطلاق مستر کو مان لیا جائے تو یہاں پر بھی قاضی فیصلہ کر رہا ہے نفقے اور رہائش وغیرہ کا تو قاضی کے فیصلے کو باطنن نافذ کرنا یہاں ممکن ہے کہ اس قاضی کے فیصلے سے پہلے اقتضاء ان نکاح مان لیا جائے یعنی جس عقد پر وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کو اقتضاء ان پہلے مان لیا جائے اور اگر اس دعویٰ کرنے والے نے اور اس کے گباہوں نے سبب ذکر نہیں کیا تو پھر یہ ملک مرسل کی قبیل سے ہوا اور ملک مرسل کے اندر پھر اقتضاء ان کسی چیز کو ہم ماقبل میں مقدر نہیں مان سکتے اس لیے کیونکہ اس نے کوئی سبب بھی ذکر نہیں کیا وہ بیع ذکر کرتا تو ہم اقتضاء ان بیع کو پہلے مان لیتے وہ جو ہے تحفے کو ذکر کرتا یعنی ہبا کو تو ہم اقتضاء ان پہلے ہبا مان لیتے بات سمجھ میں آرہی ہے وہ نکاح کو ذکر کرتا تو ہم پہلے نکاح کو مان لیتے لیکن اس نے کوئی سبب ذکری نہیں کیا تو لہذا یہاں اقتضاء کسی ایک سبب کو ترجح دے کر اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسباب کے اندر تضاحم ہے ٹکراؤ ہے مقابلہ ہے ہر سبب کے احکام الگ الگ ہیں ہر سبب کے احکام الگ الگ ہیں اور ہر ایک کے ذریعے ملکیت آ رہی ہے خریدے گا تو بھی مالک بن جائے گا وراست میں چیز ملے گی تب بھی مالک بن جائے گا ہبا ملے گا تحفہ ملے گا تب بھی مالک بن جائے گا لیکن ہر ایک کے احکام الگ الگ ہیں تو لہذا ہم کسی ایک کو بھی ترجح نہیں دے سکتے اپنی طرف سے کیونکہ ملکیت تو ہر ایک سے آ رہی ہے اور آپ کسی ایک کو ترجح دے دیں بھئی کس وجہ سے آپ ترجح دے رہے ہیں ترجح کی یہاں کوئی صورت ہی نہیں ہے تو یہ جو اسباب ہیں ان کے درمیان ٹکراؤ ہے کیا مانا ٹکراؤ ہے یعنی اگر آپ ایک کو ترجح دیتے ہیں تو باقی اسباب بھی سامنے کھڑے ہیں باقیوں کو کیوں نہیں ترجح دے رہے مقابلے میں اور بھی موجود ہیں آپ دوسرے کو ترجح دیتے ہیں تو باقی ابھی بھی مقابلے میں موجود ہیں کہ بھئی آپ اس ایک کو کیوں ترجح دے رہے ہیں باقیوں کو کیوں نہیں ترجح دے رہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا حاصل کلام یہ صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عقود اور فسوخ میں قاضی اگر جھوٹی گواہی پر فیصلہ کر دے تو اس کا فیصلہ صرف ظاہرن نافذ ہوتا ہے باطنن نہیں جبکہ امام صاحب کے نزدیک عقود اور فسوخ میں اگر ملک مقید پر قاضی فیصلہ کر رہا ہے جھوٹی گواہی پر تو یہ ظاہرن بھی نافذ ہوگا اور باطنن بھی اور اگر ملک مرسل پر قاضی فیصلہ کر رہا ہے تو یہ ظاہرن تو نافذ ہوگا باطنن نافذ نہیں ہوگا اب آئیے آج کے سبق پر بابن فی الاولیاء والاکفاء وینعقد نکاح الحرط العاقلت البالغت برزاہ وئن لم یاقد علیہ ولي بکرن کانت او سیبا بابن فی الاولیاء والاکفاء یہ باب ہے اولیاء اور اکفاء کے بیان میں اولیاء جمع ہے ولی کی اور ولی اس کو کہتے ہیں جس کو ولایت حاصل ہو اور یہ بات پہلے ذکر ہو چکی کہ ولایت اسے کہتے ہیں کہ غیر پر کسی کا قول نافذ ہو چاہے وہ مانے یا نہ مانے جیسے دیکھو شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کا جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے جہاں باپ نکاح کروائے گا ان کا نکاح ہو جائے گا اور وہ بالغ ہونے کے بعد بھی اس نکاح کو رد نہیں کر سکتے تو دیکھو باپ کو شریعت نے یہ اختیار دیا کہ باپ کا حقد ان پر نافذ ہو گیا باپ کا قول ان پر نافذ ہو گیا چاہے وہ مانے یا نہ مانے ہر حال میں تو اس کو کہتے ہیں ولایت تو باپ کیا ہوا ولی یعنی یوں کو ولایت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی پر اختیار ہو بھئی کسی معاملے کے اندر اختیار ہو تو اس کو ولایت کہتے ہیں اور جو صاحب اختیار ہے یعنی جس کے پاس اختیار ہے اس کو ولی کہتے ہیں تو اس باپ کے اندر صاحب اہدائیہ اولیاء کے بارے میں بیان فرمائیں گے کہ کس کس کو ولایت نکاح حاصل ہوتی ہے کون دوسرے کا نکاح کروا سکتا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی کہ نبالغ بیٹا یا بیٹی ہو تو باپ کو ان کا نکاح کروانے کا اختیار حاصل ہے تو باپ ان کا ولی ہوا کیا ہوا ولی ہوا تو کس کس کو یہ ولایت حاصل ہوتی ہے اس کو صاحب اہدائیہ بیان فرمائیں گے اور نیز اکفا کا بیان ہوگا اکفا کف سے ہے کف ان بھئی حمزہ ہے آخر میں اور کفاعت کہتے ہیں برابری کو کفاعت کا کیا معنی ہے برابری لوگ بھئی رشتے وغیرہ کرتے ہوئے کفاعت کا خیال رکھتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں مثلا خاندان ہے جس کا جتنا اچھا خاندان ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر فخر کرتے ہیں اسی طرح مال و دولت پر بھی لوگ فخر کرتے ہیں جس کے بعد جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے وہ اتنا فخر کرتا ہے اسی طرح پیشوں پر بھی لوگ فخر کرتے ہیں جس کا جتنا اعلیٰ پیشہ ہوتا ہے وہ اس پر فخر کرتا ہے تو لہذا جب رشتہ کیا جاتا ہے تو عموماً ان چیزوں میں برابری کو دیکھا جاتا ہے ادنا لوگوں کو لوگ اپنی بیٹی نہیں دیتے خاندان ادنا ہے یا مال میں کمزور ہیں یا پیشہ ان کا کم درجے والا ہے تو عموماً لوگ ان کے ساتھ رشتہ نہیں کریں گے بھئی تو نکاح کے اندر ان چیزوں کے اندر کفاعت معتبر ہے کیا ہے کفاعت معتبر ہے مثلاً آپ کو آگے بتلائیں گے کہ عیند الاحناف عاقلہ بالغہ لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اور وہ خود اپنا نکاح کرے گی تو وہ منعقد ہو جائے گا لیکن وہ اپنے برابر کے لوگوں میں ہونا چاہیے اپنے برابر کے لوگوں میں یعنی خاندان کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے اور پیشوں کے اعتبار سے وہ جو لڑکے والے ہیں وہ ان کے برابر کے ہونے چاہیے اس کو کہیں گے اس نے کف میں نکاح کیا ہے کس میں کف میں نکاح کیا ہے اور اگر یہ لڑکی غیر کف میں نکاح کرتی ہے یعنی اپنے سے کم تر خاندان کے اندر تو فتوہ اس پر ہے یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں باب ان فی الولیاء والاکفائی یہ باب ہے اولیاء کے بیان میں والاکفائی اور ہم پلہ لوگوں کے بیان میں اکفا جمع ہے کف ان کی اور یہ ہم پلہ اور برابر کے لوگوں کو کہتے ہیں ہم رتبہ لوگوں کو کہتے ہیں تو باب ان فی الولیاء والاکفائی یہ باب ہے اولیاء اور اکفا یعنی ہم پلہ اور ہم مرتبہ لوگوں کے بیان میں یہ اکفا کا آگے صاحبِ ہدایہ تفصیل سے بیان فرمائیں گے پوری فصل ذکر کریں گے کہ کون لوگ برابر کے ہیں اور کون لوگ برابر کے نہیں ہیں تو کہتے ہیں وَيَنْ عَاقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَّةِ الْبَالِغَةِ بِرِزَاحَ کہ منعقد ہو جاتا ہے اگرچہ ولی اس کا نکاح نہ کروائے یہ خود اپنی مرضی سے نکاح کر لے تو نکاح ہو جائے گا لیکن شرق یہ ہے اپنے برابر کے لوگوں میں ہونا چاہیے اگر اپنے سے ادنا درجہ کے لوگوں میں کیا تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَاقِدْ عَلَيْهَا وَلِيُنْ اگرچہ ولی اس پر عقد نہ باندھے یعنی اس کا نکاح نہ کروائے یہ خود کر لے پھر بھی ہو جائے گا بکرن کانت او سیبا باکیرہ ہو یہ او سیبا یا غیر باکیرہ یعنی چاہے کماری ہو چاہے غیرے کماری غیرے کماری ہے مثلا پہلے ایک جگہ نکاح ہو چکا تھا اور پھر خامن سے علیدگی ہو گئی تو یہ اب سیبا ہے بھئی باکیرہ نہیں تو نکاح کرنے والی عورت چاہے باکیرہ ہو چاہے سیبا ہو وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے وہ نکاح منعقد ہو جائے گا چاہے ولی خوش ہو چاہے نا خوش ہو بھئی چاہے اس کو بتایا ہے چاہے اس کو نہیں بتایا لیکن اپنے برابر کے لوگوں میں ہونا چاہیے اگر اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ وہ نکاح کیا تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا بھئی ہمارے نزدیک یاد رکھو ضابطہ یہ ہے کہ جس شخص کو اپنے مال میں تصرف کا حق حاصل ہے اس کو اپنی ذات کے بارے میں بھی تصرف کا حق حاصل ہے وہ جہاں نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے اور عاقلہ بالغہ اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ اپنے مال میں جیسے چاہے تصرف کر سکتی ہے جہاں چاہے خرچ کرے تو جب اس کو مال کے بارے میں تصرف کا حق ہے تو اپنی ذات کے بارے میں بھی اس کو تصرف کا حق حاصل ہوگا بات سمجھ میں آگے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَيَنْ عَاقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِزَاحَ وَإِلَّمْ يَاقِدْ عَلَيْهَا وَلِيُّنْ کہ آزاد عاقلہ بالغہ کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے اس کی رضا مندی سے وَإِلَّمْ يَاقِدْ عَلَيْهَا وَلِيُّنْ اگرچہ ولی نے اس پر عقد نہ باندھا ہو بکران کانت او سیبا چاہے وہ آزاد عاقلہ بالغہ جو ہے باکرہ ہو او سیبا یا سیبا ہو یعنی چاہے کماری ہو یا غیر کماری ہو عِندہ ابی حنیفتہ وابی یوسف رحمہم اللہ یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے فِي ظاہرِ روایتی کس میں ظاہرِ روایت میں ظاہرِ روایت بھئی یہ تمام طلبہ کو ہمیشہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ ظاہرِ روایت کی سے کہتے ہیں یاد رکھو ظاہرِ روایت امام محمد رحمہم اللہ کی چھے کتابیں جو ہیں وہ ظاہرِ روایت کہلاتی ہیں مبسوط زیادات جامع صغیر جامع کبیر سیرے صغیر اور سیرے کبیر یہ حفیقہ کے طالب علم کو ہر وقت یہ یاد ہونا چاہیے بھئی تو یہ جو امام محمد رحمہم اللہ کی چھے کتابیں ہیں یہ ظاہرِ روایت کہلاتی ہیں وجہ یہ کہ ان کو روایت کرنے والے ہر ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ان میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں معلوم ہوا یہ قطعی اور یقینی طور پر امام محمد رحمہم اللہ کی کتابیں ہی ہیں اور جبکہ ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ نوادر کہلاتی ہیں یعنی ان کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہیں تو وہاں تو شک اور شبہ آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ امام محمد رحمہم اللہ کی وہی تصنیف ہے یا وہ نہیں ہے یا اس میں کچھ رد و بدل تو نہیں کر دیا گیا تو ان میں شک اور شبہ آ سکتا ہے لیکن یہ جو ظاہرے روایت ہیں یہ تواتر کی طرح منقول ہیں یعنی ہر زمانے میں ان کو نقل کرنے والے بہت زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ عقل ان کے اجتماع علاقذب کو محال سمجھتی ہے بھئی تو یہ چھے کتابیں ہیں کونسی چھے کتابیں مبسوط، زیادات، جامع سغیر جامع کبیر، سیرے سغیر اور سیرے کبیر بھئی یہ چھے کتابیں ظاہر الروایت اور باقی کتابیں جو ہیں نوادیر کہلاتی ہیں امام محمد رحمہم اللہ کی اور یاد رکھنا ہے امام محمد رحمہم اللہ کی بہت زیادہ تصانیف ہیں حتی کہ بعض علماء نے لکھا کہ ان کی تصانیف کی تعداد ایک ہزار ہے بھئی ایک ہزار اور ایسی ایسی تصانیف ہیں کہ انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے ایسی فصیح و بلغ عبارتیں ہیں کہ انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے بھئی جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا کوئی بڑا عالم تھا عیسائیوں یا یہودیوں کا اور وہ مسلمان ہو گیا بھئی کس نے پوچھا مسلمان ہونے کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے امام محمد رحمہم اللہ کی کتاب جامع کبیر دیکھی یہ ایسی کمال کی کتاب ہے اور اتنی فصیح و بلغ عبارتیں ہیں اس کی کہ اگر امام محمد یہ کتاب لکھ کر دعوی نبوت کر دیتے کہ میں پیغمبر ہوں دیکھو میں نے یہ ایسی کتاب لکھی ہے کوئی لکھ کر دکھائے بھئی ایسی کتاب تو یقیناً وہ اس پر دعویٰ کر سکتے تھے یعنی اتنی عظیم انہوں نے کتاب لکھی ہے لیکن یہ کتاب لکھنے والا یعنی امام محمد رحمہم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جب ایک امتی کا یہ حال ہے تو پیغمبر کا کیا حال ہوگا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں مسلمان ہو گیا بھئی تو امام محمد رحمہم اللہ کی کوئی ہزار تصانیف ہیں بھئی تو یہ کس کا مذہب ہوا شیخین رحمہم اللہ کا کہ عاقلہ بالغہ اپنے مرضی سے نکاح کر سکتی ہے وَنْ أَبِيُّسُفَ رحمہم اللہ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِي وَلِيِّن اور امام بیوسف رحمہم اللہ سے روایت ہے کہ عاقلہ بالغہ کا نکاح منعقد نہیں ہوگا إِلَّا بِي وَلِيِّن مگر کس کے ذریعے ولی کے ذریعے ولی کروائے گا تو نکاح ہوگا ورنہ خود نکاح نہیں ہوگا وَعِندَ مُحَمَّدٍ رحمہم اللہ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفاً اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک یہ جو عاقلہ بالغہ نے اپنا نکاح خود کروایا ہے یہ منعقد تو ہو جائے گا موقوفاً لیکن موقوف رہے گا موقوف ہو کر منعقد ہو جائے گا یعنی ولی اجازت دے گا تو یہ نکاح نافذ ہو جائے گا اگر ولی نے اجازت نہ دی تو پھر یہ نافذ نہیں ہوگا تو یہ ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا یہ معنی ہے وَعِندَ مُحَمَّدٍ رحمہم اللہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک یہ عاقلہ بالغہ کا نکاح مناقض تو ہو جائے گا لیکن موقوف ہو کر وَقَالَ مَالِكُمْ وَشَافْعِيُّ رحمہم اللہ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِعْبَارَةٍ نِّسَائِ اَصْلَحِ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی عبارت سے عورتوں کے ایجاب اور قبول سے نکاح مناقض ہی نہیں ہوتا یعنی ان کے نزدیک اپنا نکاح خود کرے وہ نکاح مناقض ہی نہیں ہوگا کیونکہ نکاح عورتوں کی عبارت سے مناقض نہیں ہوتا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقَالَ مَالِكُمْ وَشَافْعِيُّ رحمہم اللہ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِعْبَارَةٍ نِّسَائِ اَصْلَحِ کہ نکاح مناقض ہوتا ہی نہیں عورتوں کی عبارت سے دلیل ذکر کر رہے ہیں امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں نکاح عورتوں کی عبارت سے یعنی عورتوں کے عجاب اور قبول سے منقض ہی نہیں ہوگا لَا يَنْنِكَاحَ يُرَادُ لِمَقَاسِ دِهِ اس لیے کیونکہ نکاح جو ہے اس کا ارادہ کیا جاتا ہے لِمَقَاسِ دِهِ نکاح کے مقاصد کی وجہ سے بھئی نکاح کے مقاصد ہوتے ہیں نکاح کے ذریعے ایک نیا خاندان آباد کرنا ہے گھر بسانا ہے اولاد حاصل ہوگی اولاد کی تربیت کرنی ہے گھر کا نظام چلانا ہے تو نکاح کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں ان مقاصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے اور اگر یہ معاملہ عورتوں کے سپرد کر دیا جائے تو عورتوں کے اندر اتنی عقل نہیں ہوتی وہ اتنی سمجھدار نہیں ہوتی لہذا ان مقاصد میں خلل آئے گا خرابی آ جائے گی لہذا اس لئے عورتوں کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کی عبارت سے نکاح منقد ہی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لئے انہ نکاح یراد لی مقاصد ہی اس لئے کیونکہ نکاح جو ہے اس کا ارادہ کیا جاتا ہے نکاح کے مقاصد کے لئے وَتَّفْوِزُ إِلَيْهِنَّ مُخِلُّمْ بِهَا فَوَّضَ يُفَوِّزُ تَفْوِزُ تَفْوِزُ کا معنی ہے سپرد کرنا مخل کا معنی ہے خلل ڈالنے والا وَتَّفْوِزُ إِلَيْهِنَّ اور اس نکاح کو ان عورتوں کے سپرد کرنا مخل بِهَا وہ ان مقاصد میں خلل ڈالنے والا ہے یعنی پھر وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے پوری طرح اور ان میں خرابی آ جائے گی اِلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ يَرْتَفِعُ الْخَلَلُ بِإِجَازَتِ الْوَلِيِّ البتہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خلل اٹھ جائے گا ولی کی اجازت سے امام محمد رحم اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ نکاح عورت کی عبارت سے منعقد تو ہو جائے گا لیکن موقوف رہے گا نافذ نہیں ہوگا جب تک ولی اجازت نہ دے تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو عورت جو ہے اپنا نکاح کر رہی ہے تو خود نفس نکاح کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے بھئی نکاح کوئی خراب چیز ہے یا اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے تو نفس نکاح میں کوئی خرابی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے منع کیا ہو ہم نے منع اس لئے کیا ہے کیونکہ نکاح کے مقاصد میں خلل آئے گا اس لئے ہم نے کہا کہ اس کو ولی سے اجازت لینی چاہیے پھر نکاح کرنا چاہیے اور جب ولی اجازت دے دے گا تو وہ جو خلل اور خرابی تھی وہ دور ہو جائے گی یہ معنی ہے مگر ایک امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں یرتفع الخلل کہ یہ جو خلل اور خرابی آ رہی ہے ان عورتوں کی عقل کم ہونے کی وجہ سے تو یہ اٹھ جائے گی یرتفع الخلل یہ خرابی اٹھ جائے گی دور ہو جائے گی بھی اجازت الولی یہ ولی کی اجازت سے تو وہ اس لئے کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت پر موقف ہے جب ولی کی اجازت ساتھ شامل ہو جائے گی تو پھر یہ خرابی سے بچاؤ ہو جائے گا آگے دیکھئے ووجھ الجوازی آپ جواز کی وجہ ذکر کر رہے ہیں مطن میں کیا فرمایا تھا کہ آقلہ بالغہ اپنا نکاح کرے گی تو مناقد ہو جائے گا چاہے یہ باکرہ ہو چاہے سیبہ ہو شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ووجھ الجوازی اور اس نکاح کے جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہا تصرفت فی خالیسی حقیہ کہ اس عورت نے خالیس اپنے حق میں تصرف کیا ہے یہ عورت جو اپنا نکاح کر رہی ہے یہ جو آقلہ بالغہ ہے یہ خالیس اپنے حق میں تصرف کر رہی ہے کسی اور کے حق میں یہ دخل نہیں دے رہی تو یہ خالیس اپنے حق میں تصرف کر رہی ہے وَهِيَ مِنْ اَحْلِهِ اور یہ اہلِ تصرف بھی ہے یعنی یہ آزاد ہے عاقلہ بالغہ ہے اور آزاد اور عاقل بالغ وہ صحبِ تصرف ہوتا ہے وہ اپنے مال کے اندر میں تصرف جیسے کرنا چاہے کر سکتا ہے اسی طرح وہ اپنی جان میں بھی جیسے تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَهِيَ مِنْ اَحْلِهِ اور یہ جو ہے یہ عاقلہ بالغہ آزاد عورت یہ من اہلِهِ یہ اہلِ تصرف ہے یعنی اس کو تصرف کا حق دیا ہے شریعت نے لکاؤنیہا عاقلتا ممیزتا اس لیے کیونکہ یہ عاقلہ ہے ممیزہ ہے یعنی سمجھدار ہے ممیزہ جو اچھے برے میں فرق کرنے والی ہو شیخین کیا فرماتے ہیں یہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے کیونکہ یہ عاقلہ ہے یہ اچھے برے کو سمجھتی ہے بھئی تو لہذا اس کو نکاح کی اجازت ہے یہ معنی ہے کہ یہ عورت جو ہے اہلِ تصرف ہے لکاؤنیہا عاقلتا ممیزتا اس لیے کیونکہ یہ عاقل والی ہے ممیزتا اچھے برے میں فرق کرنے والی ہے امتیاز کرنے والی ہے وَلِهَادَ كَانَ لَهَا تَصَرُّفُ فِي الْمَالِ اور اسی وجہ سے اس کو مال میں بھی تصرف کا حق ہوتا ہے اس کے پاس مال ہو تو جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے شریعت کی طرف سے کوئی پابندی اس پر نہیں ہے بھئی تو معلوم ہوا دیکھو اس کو مال میں بھی اس لیے تصرف کا حق ہے اور نیز وَلَهَا اخْتِعَارُ الْأَزْوَاجِ نیز اس عاقلہ بالغہ آزاد کو خاوند اختیار کرنے کا بھی حق ہے اس کو خاوند اختیار کرنے کا بھی حق ہے چنانچہ اسی لیے جب باپ بیٹی کا نکاح کرواتا ہے تو جا کر پوچھتا ہے کہ تمہاری اجازت ہے میں یہاں نکاح تمہارا کروا دوں اگر وہ رد کر دے گی تو نکاح ہی نہیں ہوگا تو معلوم ہوا یہ اس کو خاوند کے بھی اختیار کرنے کا حق دیا ہے شریعت نے کہ اس سے میں نکاح چاہتی ہوں یا اس سے میں نکاح نہیں چاہتی بھئی تو کہتے ہیں اور اس عاقلہ بالغہ آزاد کو اپنا خاوند اختیار کرنے کا بھی حق ہے یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ آپ نے ہمیں کہا کہ یہ جو عاقلہ بالغہ آزاد ہے یہ خالص اپنے حق میں تصرف کر رہی ہے اور نیز یہ صاحب تصرف بھی ہے اسی لیے یہ اپنے مال میں بھی تصرف کر سکتی ہے اور نیز اس کو خاوند اختیار کرنے کا بھی حق دیا ہے شریعت نے کہ جس خاوند کے بارے میں انکار کرے اس کے ساتھ اس کا زبردستی نکاح نہیں کروائے جا سکتا تو پھر اس کے ولی کو کیوں کہا جاتا ہے پیغام نکاح ولی کو کیوں بھیجتے ہیں براہ راست اس کو کیوں نہیں بھیجا جاتا تو شادی کا پیغام ولی کو بھیجا جاتا ہے باپ وغیرہ کو شادی کا پیغام بھیجا جاتا ہے لڑکی کو نہیں بھیجا جاتا ہے براہ راست اس کی پھر کیا وجہ ہے جب سارا اختیار اسی کے پاس ہے کہتے ہیں اس لیے کہ شریعت بھی یہی درس دیتی ہے کہ اس کے اولیاء کو پیغام نکاح بھیجو اور عرف میں عرف کہتے ہیں عام لوگوں کی عادت اور عام لوگوں کی عادت اور طریقہ بھی یہی ہے براہ راست لڑکی کو پیغام نکاح نہیں بھیجا جاتا بلکہ اس کے اولیاء کو پیغام نکاح بھیجا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ کہیں اس لڑکی کی نسبت بے حیائی کی طرف نہ کی جائے کیونکہ لڑکی کے اندر بے انتہا زیادہ حیاء ہوتی ہے اور یہ حیاء عورت کا زیور ہے بھئی تو یہ حیاء جو ہے لڑکی کا زیور ہے یہ اس کا باطنی حسن ہے اور جتنی زیادہ اس کے اندر حیاء ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ پسندیدہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہذا اس کو براہ راست پیغام نہیں بھیجا جاتا وہ براہ راست ان معاملات میں دخل نہیں دیتی تاکہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں یہ تو بڑی بے حیاء ہے کہ یہ اپنے نکاح کے معاملات خود تیہ کر رہی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْوَلِيُّ بِالتَّزْوِیجِ کہتے ہیں کہ جو ولی ہے اسی سے نکاح کروانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہِ لَا تُنْسَبَ إِلَى الْوَقَاحَةِ تاکہ کہیں اس عاقلہ بالغہ آزاد لڑکی کی نسبت نہ کی جائے إِلَى الْوَقَاحَةِ وقاحت کہتے ہیں بے حیائی اور بے شرمی کو کہ کہیں اس کی نسبت بے حیائی اور بے شرمی کی طرف نہ کی جائے لوگ آپ اس میں باتیں نہ کرنے لگ پڑیں کہ اس میں تو حیاء ہی نہیں ہے بھئی سُمَّ فِي ظَاہِرِ رِوَایَتِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكُفْءِ وَغَيْرِ الْكُفْءِ کہتے ہیں پھر ظاہرِ روایت کے اندر کوئی فرق نہیں کیا گیا کف اور غیرِ کف کا یعنی ظاہرِ روایت میں صرف اتنا ہے جو مطن میں آ گیا کہ آزاد، حاقلہ، بالغہ، لڑکی اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے چاہے وہ لڑکی باکرہ ہو چاہے سیبہ ہو جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے وہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ برابر والوں میں کرے گی تو نکاح ہوگا برابر والوں میں نہیں کرے گی تو نکاح نہیں تو معلوم ہوا وہاں فرق نہیں کیا گیا کہتے ہیں سُمَّ فِي ظَاہِرِ رِوَایَتِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكُفْئِ وَغَيْرِ الْكُفْئِ پھر ظاہرِ روایت میں کوئی فرق نہیں ہے کف اور غیرِ کف کے اندر لَاكِنَّ لِلْوَلِيِّ لِعْتِرَاضَ فِي غَيْرِ الْكُفْئِ لیکن یہ ہے کہ ولی جو ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے غیرِ کف میں یعنی صرف یہ ہے کہ ولی جو ہے اعتراض کر سکتا ہے غیرِ کف میں اگر نکاح کرے گی تو ولی اعتراض کر سکتا ہے کیا معنی اعتراض یعنی ولی قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس نے کم لوگوں کے اندر شادی کی ہے اور یہ تو ہمارے خاندان کے لئے عیب اور تعنے کی بات بن جائے گی لوگ کل ہمیں تعنے دیں گے کہ تم لوگوں نے تو اپنی لڑکی اتنے چھوٹے خاندان کو دی ہوئی ہے تو لہذا ولی اعتراض کر سکتا ہے قاضی کے پاس جا کر اور پھر قاضی اس نکاح کو فسخ کروا دے گا تو یہ معنی ہے لیکن غیر کف کی صورت میں ولی کو اعتراض کا حق ہوگا وعن ابی حنیفت وابی یوسف رحمہم اللہ اور شیخین رحمہم اللہ سے یہ بھی روایت ہے کہ انہو لا یجوز فی غیر کف کہ غیر کف میں اگر آزاد آقلہ بالغہ اپنا نکاح کرے گی تو وہ ہوگا ہی نہیں وہ مناقض ہی نہیں ہوگا اور یاد رکھو اسی پر فتوہ ہے لڑکی اگر غیر کف میں نکاح کرے گی تو ولی کو اعتراض کا حق نہیں ملے گا بلکہ وہ نکاح ہی سرے سے نہیں ہوگا حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس فتنے کے زمانے میں اگر متلقہ سلاسہ بھی اپنی مرضی سے غیر کف میں نکاح کرے گی تو بھی وہ نکاح منقض نہیں ہوگا ایک عورت ہے اس کا پہلے نکاح ہو چکا پھر خواہن سے جدائی آگئی اس نے تین طلاقیں دے دی اب یہ عورت اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے لیکن یہ عورت بھی اگر غیر کف میں نکاح کرے گی تو نکاح منقض ہی نہیں ہوگا تو شیخین رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو لا یجوزو فی غیر الكف یہ جائز نہیں ہے غیر کف میں لئنہو کم من واقع لا یرفع اس لئے کیونکہ کتنے ہی واقعات ہوتے ہیں کہ ان کی مرافعت نہیں کی جاتی قاضی تک یعنی کتنے ہی معاملات ہوتے ہیں وہ قاضی تک نہیں پہنچائے جاتے لوگ قاضی تک جاتے ہی نہیں معاملہ بیسی چھوڑ دیتے ہیں اور نیز اگر پہنچائے بھی قاضی تک تو ہر ایک اچھے طریقے سے معاملہ بیان نہیں کر سکتا اور نیز قاضی بھی پتہ نہیں وہ عدل و انصاف کرتا ہے یا عدل و انصاف نہیں کرتا لہذا ولی کو اعتراض کا حق دینے کے بجائے یوں کہا جائے گا کہ یہ نکاح ہی منقض نہیں ہوا کیونکہ اگر ولی کو صرف اعتراض کا حق دیا جائے کہ آپ اعتراض کر ستے ہیں قاضی کے پاس جا کر تو پتہ نہیں ولی قاضی کے پاس جاتا ہے یا نہیں جاتا لہذا یہ نکاح منقض ہی نہیں ہوگا لئنہو کم من واقع لا یرفع اس لئے کیونکہ کتنے ہی واقعات ایسے ہوتے ہیں لا یرفع کہ ان کو اٹھایا نہیں جاتا یعنی قاضی تک پہنچایا ہی نہیں جاتا لوگ بیسے ہی چھوڑ دیتے ہیں آگے دیکھئے وَيُرْوَى رُجُعُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى قَوْلِهِمَا اور روایت کیا گیا ہے امام محمد رحم اللہ کے رجوع کو الى قول ہیما شیخین رحم اللہ کے قول کی طرف روایت کیا گیا ہے کہ امام محمد رحم اللہ نے بھی شیخین رحم اللہ کے قول کی طرف رجوع فرما لیا تھا یہ عبارت اچھی طرح سمجھ لو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ جو ابھی پچھلی سطر میں مسئلہ ذکر ہوا کہ وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ وَأَبِ يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ اَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْكُفِ کہ شیخین فرماتے ہیں غیرِ کُف میں خود نکاح کرے تو ہو گئی نہیں تو لگتا ہے آگے کہ امام محمد نے اس قول کی طرف رجوع کر لیا شیخین کے لیکن یہ مراد نہیں ہے بلکہ اصلِ مسئلہ کی طرف آؤ اصلِ مسئلہ کیا تھا شیخین کے نزدیک وہ نکاح منقد ہو جائے گا آزاد آقلہ بالغہ خود کرے گی امام محمد فرماتے ہیں کہ موقوف منقد ہوگا جب تک ولی اجازت نہیں دے گا وہ نافذ نہیں ہوگا تو اس کے اندر ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ روایت کیا گیا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے شیخین رحمہ اللہ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا کہ آزاد آقلہ بالغہ اپنی مرضی سے نکاح کرے گی تو وہ موقوف نہیں منقد ہوگا بلکہ نافذ ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَيُرْوَى رُجُعُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اِلَا قَوْلِهِمَا اور روایت کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ کے رجوع کو شیخین رحمہ اللہ کے قول کی طرف آگے دیکھئے وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ اِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَتِ عَلَى النِّكَاح رکھو ولایت دو قسم پر ہے ایک ولایت ندب ولایت ندب اور ایک ہے ولایت اجبار ولایت اجبار یہ کہ صغیر یا صغیرہ ہو نبالغ بچہ یا نبالغ بچی ہو تو باپ کو ان پر ولایت حاصل ہوتی ہے وہ جہاں چاہے ان کا نکاح کر سکتا ہے اور جتنے مہر میں چاہے نکاح کروا سکتا ہے چاہے تھوڑے میں کروائے چاہے زیادہ کے اندر کروائے تو یہ ہے ولایت اجبار اجبار کا معنی ہے مجبور کرنا زبردستی کرنا تو دیکھو باپ زبردستی جہاں چاہے ان کا نکاح کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگے تو یہ کیا ہے ولایت اجبار ولایت اجبار اور دوسری ولایت ندب ہے ولایت ندب جیسے عام طور پر ہوتا ہے لڑکی جوان ہے آزاد ہے آقل ہے بالغ ہے تو اس کا باپ اس کا نکاح کرواتا ہے یہ ولایت ندب ہے باپ کو ولایت ہے یعنی وہ نکاح کروا رہا ہے لیکن یہ ولایت ندب ہے یہ جو ولایت ندب ہے یہ حقیقت میں توکیل ہوتی ہے گویا لڑکی نے باپ کو اپنا وکیل بنایا ہوا ہے تو یہاں گویا ولایت ہے حقیقت میں کیا ہے باب وکیل ہے باب کروا رہا ہے بھائی جو بھی نکاح کروا رہا ہے وہ اس کا وکیل ہے کیونکہ ابھی بتایا کہ زبردستی کوئی اس کا نکاح نہیں کروا سکتا وہ راضی ہوگی تو نکاح ہوگا وہ راضی نہیں تو نکاح بھی نہیں تو اس کو ولایت کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ توکیل ہے تو یہ ولایتیں ندوب ہے یعنی اچھی ہے پسندیدہ ہے کہ اس طرح نکاح ہونا چاہیے بھئی اور دوسری ولایت اجبار ہے کہ اس میں باپ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کروا دے صغیر یا صغیرہ کا نبالغ بیٹا یا نبالغ بیٹی کا اس کو ولایت اجبار کہتے ہیں اس کے اور بھی کئی نام ہیں اسی کو ولایت جبر بھی کہتے ہیں ولایت اجبار بھی ولایت جبر بھی اسی طرح اس کو ولایت حتم بھی کہتے ہیں حا تامیم حا حقیقت ولی حا بھئی حا تامیم ولایت حتم حتم کا معنی ہوتا ہے لازم لازم اور پکی یعنی یہ بھی ولایت حتم ہے پکی ولایت ہے لازم ولایت ہے وہ جیسے چاہے نکاح ان کا کروا سکتا ہے اور نہیں جس کو ولایت استبداد بھی کہتے ہیں استبداد استبداد کا معنی ہے مستقل ہونا یعنی باپ کو مستقلا پوری ولایت حاصل ہے جہاں چاہے ان کا نکاح کروا دے تو ولایت کتنی قسم پر دو ایک ولایت ندوب ایک ولایت اجبار ولایت ندوب کے اندر حقیقتاً کیا ہوتا ہے وکیل بنایا جاتا ہے جیسے عام لڑکی کا باپ نکاح کرواتا ہے تو یہ دراصل اس کی طرف سے وکیل ہو کر نکاح کروا رہا ہے لیکن بہرحال اس کو ولایت ندوب کہتے ہیں ولایت نام اس کو دے دیا اور دوسری ولایت اجبار ہے اور اس کے کئی نام ہیں ولایت اجبار ولایت جبر ولایت حتم ولایت حتم اور ولایت استبداد اب کس پر ولایت ندب ہے اور کس پر ولایت اجبار ہے تو میں نے بیان کر دیا کہ نابالغ بیٹا یا بیٹی ہو تو ان پر ولایت اجبار حاصل ہے جبکہ عاقلہ بالغہ جو ہے وہاں پر ولایت ندب ہے بھئی یعنی وہ وکیل بن کر باپ اس کا نکاح کروا سکتا ہے جبرن اس کا نکاح نہیں کروا سکتا تو کہتے ہیں ولایت جوزو للولی اجبار البکر البالغتی علن نکاحی اور جائز نہیں ہے ولی کے لیے اجبار البکر البالغتی باکرہ بالغہ کو مجبور کرنے کی علن نکاحی نکاح پر ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بالغہ باکرہ کو مجبور کرے نکاح پر باکرہ بالغہ کو مجبور کرے نکاح پر دیکھئے بھئی کہتے ہیں ولایت جوزو للولی اجبار البکر البالغت علن نکاحی اور جائز نہیں ہے ولی کے لیے اجبار البکر البالغت باقرہ بالغہ کو مجبور کرنا علن نکاحی نکاح پر ولی کے لیے جائز نہیں ہے اجبار البکر البالغت علن نکاحی کہ وہ باقرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرے یعنی اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کروا دے خلافاً لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافی رحمہ اللہ کے کہ امام شافی رحم اللہ کی دلیل جو ہے وہ صغیرہ پر قیاس کرنا ہے بھئی پہلے امام شافی رحم اللہ کا مذہب سمجھ لو اچھی طرح امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نابالغ بیٹا اور نابالغ بیٹی ان پر باپ کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے توجہ سے سن لو ان پر باپ کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے جہاں چاہے نکاح ان کا وہ کروا سکتا ہے لیکن علت کیا ہے تو کہتے ہیں جو لڑکا ہے اس کے اندر علت صغر ہے کہ وہ چھوٹا ہے نابالغ ہے جب وہ بالغ ہو جائے گا اب باپ کو ولایت اجبار اس پر حاصل نہیں اس کی اجازت کے بغیر زبردستی باپ کہیں نکاح نہیں کروا سکتا کس میں؟ صغیر میں تو صغیر میں علت کیا ہے ولایت اجبار کی صغر نابالغ ہونا چھوٹا ہونا اور جب بالغ ہو گیا تو یہ علت ختم ہو گئی لہذا اب ولایت اجبار بھی حاصل نہیں جبکہ لڑکی کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ باپ کو ولایت اجبار ہوتی ہے باکرہ ہونے کی وجہ سے صغیرہ جو ہے اس پر بھی باپ کو ولایت اجبار حاصل ہے لیکن اس کے صغیرہ اور نابالغہ ہونے کی وجہ سے یہ ولایت نہیں ہے بلکہ اس کے باکرہ ہونے کی وجہ سے ہے اور جب یہ لڑکی بالغ ہو گئی تو یہ علت ابھی بھی موجود ہے ابھی بھی یہ باکرہ ہے تو لہذا ابھی بھی باپ کو ولایت اجبار حاصل ہے تو امام شاخر ملک نزدیک لڑکی چاہے صغیرہ ہو چاہے بالغہ ہو جب وہ باکرہ ہے تو باپ کو ولایت اجبار حاصل ہوگی تو وہ صغر کا اعتبار نہیں کرتے بلکہ باکرہ ہونے کا اعتبار کرتے ہیں کہ یہ علت ہے لڑکے میں تو صغر علت ہے لیکن لڑکی میں بکارت علت ہے لڑکی میں بکارت جو ہے اس پر بلایت اجبار کی علت ہے بات سمجھ میں آگئے امام شافر امولا فرماتے ہیں کہ نکاح چونکہ ایک عظیم چیز ہے ساری زندگی کا ایک معاملہ ہے لہذا نکاح میں تجربہ کار ہونا ضروری ہے اور یہ تو باکرہ ہے غیر تجربہ کار ہے اس کو تو نکاح کا پتہ ہی نہیں ہے لہذا اس پر بلکو ولایت اجبار حاصل ہے نکاح کیا ہے عظیم چیز ہے اس کے لئے انسان کو تجربہ کار ہونا چاہیے نکاح کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں بھئی دو دن کی بات نہیں ہے ساری زندگی گزارنی ہے لہذا انسان کو تجربہ کار ہونا چاہیے اور باکرہ باکرہ اس کو تو مرد کا تجربہ ہی نہیں ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نکاح وغیرہ کا تو لہذا اس کو تجربہ نہیں لہذا اس کو اختیار بھی نہیں ہوگا ولی اس کا جہاں چاہے نکاح کروا سکتا ہے اور یہ باکرہ ہونا جیسے صغیرہ کے اندر باکرہ ہونے کی علت موجود ہے جب بالغہ ہو گئی پھر بھی کیا ہے پھر بھی باکرہ ہے معلوم ہے اس کو ابھی بھی نکاح کا کوئی تجربہ نہیں لہذا اس پر بھی باپ کو ولایت اجبار حاصل ہے جہاں چاہے نکاح ان کا نکاح کروا سکتا ہے تو امام شافیر حملہ کے نزدیک لڑکے کے اندر ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے صغر کی وجہ سے اور لڑکی کے اندر ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے بکارت کی وجہ سے باکرہ ہونے کی وجہ سے تو امام شافیر رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے کہتے ہیں خلاف علی شافیر رحمہ اللہ بخلاف امام شافیر رحمہ اللہ کے بھئی پیچھے ذکر ہوا نا ہمارے نزدیک جو باکرہ بالغہ ہے تو اس پر باپ کو ولایت اجبار حاصل نہیں جو بھی ولی ہے اس کو ولایت اجبار حاصل نہیں لیکن خلاف اللہ شافی رحم اللہ بخلاف امام شافی رحم اللہ کہ لہو لعتبار بھی صغیرہ تھی ان کی دلیل جو ہے صغیرہ پر قیاس کرنا ہے ادھر دیکھئے وہ صغیرہ پر قیاس کرتے ہیں دیکھو یہ باکیرہ ہے اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ایک صغیرہ ہوگی اور ایک بالغہ ہوگی تو وہ جو باکیرہ بالغہ ہے اس کو باکیرہ صغیرہ پر قیاس کرتے ہیں اور صغیرہ جیسے نکاح کے معاملے میں نہ تجربہ کار ہے یہ بالغہ بھی کیا ہے نکاح کے معاملے میں نہ تجربہ کار ہے تو جیسے صغیرہ پر بلایت اجبار حاصل تھی یہ بالغہ پر بھی کیا ہوگی بلایت اجبار حاصل ہوگی دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لہو لیعتبارو بی صغیرت امام شافرہ ملکی دلیل جو ہے وہ صغیرہ پر قیاس کرنا ہے وَهَذَا لِأَنَّهَا جَاهِلَةٌ بِأَمْرٍ نِكَاحِ اور یہ اس لیے کیونکہ یہ جو باقیرہ ہوتی ہے جَاهِلَةٌ بِأَمْرٍ نِكَاحِ یہ نکاح کے معاملے سے لا علم ہوتی ہے اس کو نکاح کا کوئی پتہ نہیں ہے لِعَدَمِ تَجْرِبَتِ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس کو نکاح کا تجربہ نہیں ہے بھئے اردو میں تو ہم تجربہ پڑھتے ہیں عربی میں ہے تجربتن تفعیلتن آپ نے پڑھا ہے ناقص لفیف اور محمود اللام سے باب تفعیل کا مصدر تفعیلتن وزن پر آتا ہے سمی تسمیتن دیکھو تفعیلتن تو یہ ناقص ہے لفیف ہے اور محمود اللام باب تفعیل سے ان کا مصدر تفعیلتن وزن پر آتا ہے اور باقی جگہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے تو یہاں دیکھو جربہ یو جربو تجربتن یہ نا تو ناقص ہے نہ یہ لفیف ہے نہ یہ محمود اللام ہے لیکن اس کے اندر بھی تفعیلتن وزن پر آیا تو ان ابواب میں ان میں تو قانون ہے اور یہاں یہاں عرب کے استعمال کو دیکھیں گے کہ کہاں وہ یہ مصدر لاتے ہیں اور کہاں نہیں لاتے بھئی آگے دیکھئے اور اسی لئے تو باپ قبضہ کر سکتا ہے صداقہ اس بالغہ بیٹی کے مہر پر بغیر امریہ اس کے حکم کے بغیر ہی صداق مہر کو کہتے ہیں صداق کسے کہتے ہیں مہر کو اب دیکھو امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ باکیرہ بالغہ بیٹی پر ولایت اجبار حاصل ہے جہاں چاہے نکاح کروا سکتا ہے اور نیز اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ باپ بیٹی کی اجازت کے بغیر ہی اس کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے باپ نے نکاح کروا دیا ابھی رخصت ہی نہیں کی نکاح کرواتے ہی خوابن کو کہتا ہے لاؤ بھئی مہر ہمارے حوالے کر دو دیکھو باپ بیٹی کی اجازت کے بغیر ہی بیٹی کے حکم کے بغیر ہی اس کے مہر پر قبضہ کر رہا ہے اس سے بھی پتا چلا کہ باپ کو باکرہ بالغہ پر ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا حُرَّةٌ فَلَا يَقُونُ لِلْغَيْرِ عَلَيْهَا وِلَا يَجْبَارِ کہ یہ جو عاقلہ بالغہ ہے یہ آزاد ہے فَلَا يَقُونُ لِلْغَيْرِ عَلَيْهَا وِلَا يَجْبَارِ تو کسی اور کو اس کے اوپر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی کہ جبرن اس کو جہاں چاہے نکاح کروا دے اور باقی وَلْوِلَا يَتُ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِقُصُورِ عَقْلِهَا امام شافیر احملہ نے تو کیا فرمایا تھا کہ صغیرہ پر ولایت حاصل ہوتی ہے باپ کو کیوں حاصل ہوتی ہے کہ اس کو نکاح کا تجربہ نہیں ہے بھئی یعنی باکرہ ہے باکرہ ہے نا جب باکرہ ہے تو معلوم ہے اس کو نکاح کا تجربہ نہیں تو ہم کہتے ہیں باکرہ ہونا علت نہیں ہے تجربہ ہونا علت نہیں ہے بلکہ اس کے علت صغر ہے یہ نابالغ ہے اس کو سمجھ نہیں ہے پوری طرح بھی اس لئے صغیرہ پر باپ کو ولایت حاصل ہوتی ہے اس کے صغیرہ ہونے کی وجہ سے باکرہ ہونے کی وجہ سے نہیں بھئی یہ معنی ہے وَلْوِلَا يَتُ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِقُصُورِ عَقْلِهَا اور صغیرہ پر ولایت جو ہوتی ہے لِقُصُورِ عَقْلِهَا اس کے عقل میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے قصور کا معنی کمی وَقَدْ كَمُلَا بِالْبُلُوغِ اور تحقیق بالغ ہونے سے عقل کامل ہو گئی بھئی دلیل کیا ہے کہ بالغ ہونے سے عقل کامل ہو جاتی ہے دلیل بھی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہتے ہیں بھی دلیلی توجہ الخطاب اس دلیل سے کہ خطاب اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے یعنی اللہ کے احکام اس پر لاغو ہو جاتے ہیں وہ جیسے ہی بالغہ ہوئی اس پر نمازیں بھی فرض ہو گئیں اس پر روزیں بھی فرض ہو گئے اگر وہ استطاعت والی ہے تو حج بھی فرض ہو جائے گا اور اگر مال والی ہے تو زکاة بھی آئے گی سال پر تو دیکھو یہ شرعی احکام اس کی طرح متوجہ ہو گئے شرعی احکام اس کی طرح متوجہ ہو گئے معلوم ہوا اس کی عقل کامل ہے اگر عقل کامل نہ ہوتی تو پھر شرعی احکام تو اس کی طرح متوجہ ہی نہ ہوتے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ كَمُ لَبِ الْبُلُوغِ بِدَلِيْلِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ اور تحقیق اس کی عقل جو ہے وہ کامل ہو گئی ہے بالغ ہونے کی وجہ سے بِدَلِيْلِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ خطاب کے متوجہ ہونے کی دلیل کی وجہ سے یاد رکھو یہ بِدَلِيْلِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ یہ اضافت بیانی ہے یہ اضافت بیانی ہے یاد رکھو مضاف اور مضافلے غیر ہوتے ہیں غلام زیدین غلام مضاف زیدین مضافنیلے یہ دونے دوسرے سے غیر ہیں غلام کی ذات اور ہے زید کی ذات اور ہے تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ مضاف اور مضافلے دونوں کی ذات الگ الگ ہوتی ہے لیکن بعض اوقات بعض اوقات جو مضافلے ہوتا ہے وہ اسی مضاف کا بیان کرتا ہے یعنی اسی سے ابحام کو دور کر دیتا ہے تو اس وقت پھر مضاف اور مضافلے غیر نہیں ہوتے دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں دونوں کیا ہوتے ہیں ایک ہی چیز ہوتے ہیں جیسے یہاں پر وَقَدْ كَمُلَ بِالْبُلُوغِ کہ بالغ ہونے سے اس کی عقل کامل ہو گئی بِدَلِيلٍ ایک دلیل کی وجہ سے کس کی وجہ سے بھئی یہاں اضافت ہے لیکن میں ذرا اضافت کو توڑ رہا ہوں بِدَلِيلٍ کس کی وجہ سے ایک دلیل کی وجہ سے بھئی وہ کیا دلیل ہے تَوَجُّهُ الْخِطَابِ وہ کیا ہے خطاب کا متوجہ ہونا تو خطاب کا متوجہ ہونا ہی تو دلیل ہے تو عبارت میں کیا ہے بِدَلِيلِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ دلیل مضاف ہے اور تَوَجُّهِ الْخِطَاب مضافون اِلَي تو معلوم ہو یہ توجہ الخطاب اسی دلیل کا بیان کر رہا ہے کہ وہ دلیل کونسی ہے توجہ خطاب ہے خطاب کا متوجہ ہونا ہے تو یہ اضافت بیانی ہے اضافت بیانی کے علامت یہ ہے کہ آپ مضاف کو مبتدہ بنا دیں اور مضافلے کو خبر بنا دیں تو بات بالکل صحیح رہے گی اس میں خرابی نہیں آئے گی جیسے یہاں پر مضاف کیا ہے دلیل اس کو بناو مبتدہ اس پر علی فلام لےاؤ معارفہ کر دو اور تَوَجُّهُ الْخِطَاب اس کو خبر بنا دو اَدْدَلِيلُ تَوَجُّهُ الْخِطَابِ اس کی دلیل جو ہے تَوَجُّهُ الْخِطَابِ خطاب کا متوجہ ہونا ہے تو جب بھی اضافت بیانی ہو تو وہاں پر آپ دونوں کو مضاف اور مضافلے کو مبتدہ خبر بنایں گے تو بات صحیح رہے گی اور اگر اضافت بیانی نہ ہوئی تو پھر آپ ان کو مبتدہ خبر نہیں بنا سکتے فَصَارَكَ الْغُلَامِ تو لہذا یہ اے عاقلہ بالغہ لڑکی بھی کل غلامی لڑکے جیسی ہو گئی کس کی طرح ہو گئی لڑکے جیسی ہو گئی اور اے امام شافر رحم اللہ لڑکے میں تو آپ بھی مانتے ہیں جب یہ بالغ ہو جاتا اس کے عاقل کامل ہو جاتی ہے لہذا اب اس کا کوئی زبردستی نکاح نہیں کروا سکتا تو یہاں لڑکی کی بھی عاقل جب کامل ہو گئی یہ لڑکے جیسی ہو گئی جب لڑکے جیسی ہو گئی تو اب اس میں بھی ولایت اجبار حاصل نہیں ہونی چاہیے ولی کو وقت تصرفی فی المالی اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ مال کے اندر تصرف ہوتا ہے یعنی مال کے اندر تو امام شافر رحم اللہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ لڑکی جب بالغہ ہو جائے چاہے باقی رہے کیوں نہ ہو تو اس کو اپنے مال کے اندر تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی عقل کامل ہو گئی اب وہ جہاں چاہے اپنے مال کو خرچ کرے تو جب مال کے اندر اس کو تصرف کا حق مل رہا ہے کیونکہ عقل کامل ہو گئی تو اپنی جان کے اندر بھی اس کو تصرف کا حق ملنا چاہیے کیونکہ اس کی عقل کیا ہو گئی ہے کامل ہو گئی ہے بات سمجھ میں آگئی ذرا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فصارک الغلامی تو یہ جو عقلہ بالغہ آزاد عورت ہے کل غلامی یہ لڑکے کی طرح ہو گئی جیسے اس میں عقل کامل ہوتی ہے تو اس کو تصرف مل جاتا ہے وَقَدْ تَصَرُّفِ فِي الْمَالِ اور نیز یہ جو جان کے اندر تصرف تھا یہ مال کے اندر تصرف کی طرح ہو گیا اور مال کے اندر تصرف تو بالغہ ہونے پر مل جاتا ہے تو جان کے اندر بھی تصرف کا حق بالغہ ہونے پر ملنا چاہیے بھئی وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُوِ باقی امام شافی رحم اللہ فرماتے تھے کہ بھئی باکرہ پر باپ کو ولایتِ اجبار حاصل ہے اسی لئے تو باپ اس کے مہر پر اس کی اجازت کے بغیر قبضہ کر سکتا ہے اگر باپ کو ولایتِ اجبار نہ ہوتی تو باپ اس کے مہر پر اپنی مرضی سے قبضہ نہیں کر سکتا تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو باپ اس کے مہر پر قبضہ کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر یہاں دلالتن اجازت موجود ہوتی ہے یہاں دلالتن اجازت موجود ہوتی ہے وجہ یہ کہ باپ یہ مال لے کر اس کے ساتھ خود بھی کچھ مال ملاتا ہے اور پھر بیٹی کے لئے سامان بغیرہ اس میں تیار کرتا ہے تاکہ شادی کے رخصتی کے موقع پر بیٹی کو وہ سامان دے سکے تو اس لئے باپ جو ہے بیٹی کی اجازت کے بغیر ہی اس کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے کیونکہ وہاں دلالتن اجازت اجازت موجود ہوتی ہے چنانچہ اسی لئے اگر اس بیٹی نے روک دیا کہ نہیں آپ نے میرا مہر وصول نہیں کرنا تو پھر باپ کے لئے بھی شرعن گنجائش نہیں ہے وہ بیٹی کا مہر وصول نہیں کر سکتا دیکھا معلوم ہوا دلالتن اجازت تھی جب ہی قبضہ کر رہا تھا اگر منع کر دے گی تو پھر وہ قبضہ نہیں کر سکتا معلوم ہوا باپ کو بیٹی پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُ قَبْزَ الصَّدَاقِ بِرِزَائِهَا اور باپ جو ہے مہر پر قبضے کا مالک ہے بِرِزَائِهَا دلالتن اس کی رضا مندی کی وجہ سے دلالتن اس کی رضا مندی ہے اس کی اجازت ہے وَلِهَادَا لَا يَمْلِكُ مَعَنَهْيِهَا اور اسی لئے باپ مالک نہیں ہے مَعَنَهْيِهَا اس کی نحی کے ساتھ یعنی جب وہ عورت کیا کر دے مَعَنَّهْيِهَا اس عاقِلہ بالغہ کی نحی کے ساتھ جو ہے باپ اس بات کا مالک نہیں ہے کہ وہ اس کے مہر پر قبضہ کر لے چلیے بس کریں بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هَذَا هُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ چلیے بنا چلیےicos چلیے بنا چلیے gust چلیےifi